جی تو میری پیاری یوٹیوب فیملی آج کا جو ٹوپک ہے اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو میں کل والے ویلوگ میں بتانے والی تھی اور جو بات میں نہیں کر سکی تھی اور میں بالکل بھی روئی نہیں تھی مجھے اپنے اللہ کا نام جب میں نے لیا اور جو میرے اللہ نے میرے لیے لنگر بھیجا میں سو ہی اٹھی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا سوچا بھی نہیں تھا تو اللہ تعالی نے وہ میرے لیے بجوایا میرے گھر پہ یہ اللہ تعالی کی دین ہو تھی وہ بات جب میں نے کی تو میری آنکھوں میں آنسو آگے تھے اور کوئی کسی بات کا مجھے دکھ تکلیف نہیں تھا میں پہلے بھی اپنی زندگی گزارتی رہی ہوں اور اب بھی شکر اللہ گزار رہی ہوں اور آگے بھی گزاروں گی اور ہم بات کریں گے محرم کا مہینہ جو اور ہم بات کریں گے محرم کے مہینے محرم کے بارے میں کہ اس مہینے میں کیا ہوا تھا اور کچھ آپ لوگوں کے کوسٹن ہیں ان کا جواب بھی آپ لوگوں کو دوں گی جو آپ لوگ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں جو ہر بات میں کومنٹس میں یا میسیجوں میں نہیں بتا سکتی تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو چلیں کرتے ہیں آج کے vlog کا سٹارٹ اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے شکر اللہ حمدللہ میں بیٹی کو ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیپو کی روشنی تو آئیں چلیں کرتے ہیں آج کا ٹاپک سٹارٹ تو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے سارے پیغمبر شہید ہو گئے تھے ایک جو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیجے تھے تو اس مہینے میں انہوں نے اپنی امت کے لیے اپنی جانے قربان کر دی تھی اور یہ ہمینہ ہمارے لیے افسوس کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم جتنا اللہ کی راہ پہ دے سکیں جتنا ہم ان کے لیے دے سکیں جتنا ہم پڑ پڑ کے ان کو بخش سکیں ویسے تو ہم کچھ بھی نہیں ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہم تو مطلب کسی چیز میں بھی نہیں ہیں ان کے سامنے لیکن پھر بھی انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دے دی اپنی جان کی تو ہم ان کے لیے ہمیں پڑنا چاہیے اور پڑ کے بخشنا چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں میں بھی کرتا ہی کچھ ضروری نہیں کہ ہر چیز دکھا کے اور یہاں بتا کے کرنی چاہیے یہاں پر بس تھوڑا سا جو ہے ہم اپنی لائف کی کچھ دکھ سکھ کچھ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے کچھ شکار رہے ہو تو ضروری نہیں کہ آپ وہ ساری دنیا کو دکھاؤ اور دکھا کے کرو کیونکہ وہ آپ کا اپنا ہے وہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کا صلح جہاں اللہ تعالی نے اس کا عجر آپ کو دینا ہے اس کا دوسرے لوگوں کو نہیں دینا تو جناب میں صاحب جو اپنے پیروں پگمبروں کے لیے دعا ہوا ہوں کہ ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی معاف کرے ہم تو ان کے صدقے اللہ سے مانگتے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے وہ تو اللہ کے بندے تھے اور وہ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے اور اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی بخشے اللہ پاک ہماری بھی غلطیاں معاف کرے اور اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائیں تاکہ ہم بھی کچھ اس دنیا میں آئے ہیں تو اچھا کر سکیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دین کو فلایا اور اپنے دین کے لیے وہ اس دنیا سے وہ گئے انہوں نے جنگیں کی انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور پیاسے چلے گئے وہ ہماری وجہ سے اگر وہ ایک جگہ پہ پیر کی اڈی مارتے تو وہاں سے پانی کی نیریں نکلاتی لیکن وہ نیریں بہہ جاتی وہ پی لیتے تو پھر ہمارے لیے نبی کی امت کے لیے کچھ نہیں بچنا تھا وہ ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ گئے تو میں کیا کہوں مرپس لفاظ نہیں ہے کہ میں کون سے لفاظ یہاں پہ ادا کروں اور اللہ سے میں کیا مانگوں اور میں کیا کہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی لیکن ان کے صدقے وہ اللہ کے بندے تھے اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں معاف کر دے ہم سب کو ہماری غلطیاں معاف کر دے میں یہ کہوں گی اس سے زیادہ میں مجھے کچھ نہیں پتا میں کچھ نہیں کہہ سکتی مجھے نہیں پتا کہ میری کسی بات کو کوئی کس طرف لے جائے تو اس لیے میں یہی کہوں گی کہ وہ اللہ کے بندے وہ اللہ کے پاس چلے گئے اور ہم اس مہینے میں سوگ مناتے ہیں میں شیعہ نہیں ہوں میں اہل سنت ہوں لیکن ہر انسان کا اپنا مذہب ہے کوئی جس طریقے سے بھی مناتا ہے میں تو اس مہینے میں نہ میں نئے کپڑے پہنتی ہوں نہ میں میک اپ کرتی ہوں طرف دس دن تو بلکل بھی میں یہ چیزیں نہیں کرتی میرا ماننا یہ ہے میری والدہ نے ہمیں یہی سہایا ہے کہ یہ سوگ کا مہینہ اس مہینے ہمارے پیغمبر شہید ہوئے تھے تو اس مہینے میں ہم لوگ کوئی خوشیاں بھی نہیں مناتے جیسے کہ کوئی بھی کوئی ایمٹ ہوتا ہے وہ بھی ہم لوگ اس مہینے میں نہیں رکھتے ہمارے خاندان میں نہیں رکھتے باقی دنیا کا مجھے نہیں پتا باقی دنیا تو کچھ لوگ اس مہینے میں شادیاں بھی کر رہے ہیں تو ہر انسان کا اپنا دن مانے اس پہ میں کچھ نہیں کہتی ٹھیک ہے تو باقی رہی جہاں تک میری بات مجھے کچھ لوگوں کے کوئیسٹن تھے مجھے بچھا کچھ لوگوں نے میری اپنی یوٹیوب فیملی نے کہ آپ چینل پر آتی ہیں آپ تیار ہو کے کیوں نہیں آتی آپ میک اپ کیوں نہیں کرتی آپ ڈیلی ڈیلی نے کپڑے کیوں نہیں پہنتی دیکھیں اللہ تعالی نے جو مجھے دیا ہوئے شکر اللہ حمد اللہ میں اس میں ہی خوش ہوں میں اگلے کپڑے دھوکے پہن لیتی ہوں نہیں میں خریدتی رہتی ہوں مہینے میں دس پندرہ بیس سوٹ میں خرید لیتی ہوں میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو دکھاتی بھی رہتی ہوں ہر ہفتے میں میرے چار پانچ سوٹ سلنے کے لیے جاتے ہیں اور سلکے آتے ہیں پھر باس وہ میں پہنتی رہتی ہوں اور پہلے والے میں نکال دیتی ہوں وہ میں آگے دے دیتی ہوں کسی نہ کسی کو ضرورت مانت کو ٹھیک ہے تو نئے کپڑے اس مہینے میں میں نہیں پہنتی باقی رہی میک اپ کی بات بلکل محرم کے مہینے میں میں میک اپ بھی نہیں کرتی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ لگ رہا ہو کہ میرے کسی جگہ پہ فیس کے اوپر میک اپ یا کچھ پیٹ دیکھے اچھی طرح صاف کر دیتی جیسے بولو ویسے کچھ نہیں میں نے لگایا وہ بس فون کا ریزلٹ ہے اس کے فرنڈ کے کیمرے کا ٹھیک ہے اس کے بیک کیمرے کا ریزلٹ اور ہے بیک کیمرے سے آؤ تو وہ تھوڑا سا اس پہ کلر آپ کا ڈال آتا ہے فرنڈ والے کیمرے سے آؤ تو اس میں آپ کا کلر فیر آتا ہے آپ کے پورا یہ لیپس بھی اچھے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اوپر کچھ لگا رکھا لیکن میں نے کچھ نہیں لگایا ہوا نہ ہی میں لگاتی ہوں ٹھیک ہے نہ میں اس مہینے میں کوئی آئی برو وغیرہ میں پہلے بھی رٹین میں نہیں کرتی میں کوئی خوشی بغیرہ ہو اید وغیرہ ہو کوئی شادی ہو تو میں اس پہ کرتی ہوں ورنہ میں نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ مطلب میری پہلے کی رٹین ہے تو یہ سب کچھ آپ کے کوئسٹروں کا جواب میں نے دے دیا تو باقی جی لوگ تو یہاں پہ بہت سارے میک اپ کر کے بھی آتے ہیں بال کھلے چھوڑ کے بھی آتے ہیں بغیر دبٹوں کے بھی آتے ہیں بلکل بغیر دبٹوں کے بھی آتے ہیں لیکن میری یوٹیو فیملی کچھ لوگ مجھے دبٹے میں پسند کرتے ہیں کچھ لوگ بغیر دبٹے میں پسند کرتے ہیں لیکن میرا وہ نہیں ہے کہ میں ہارٹ ٹیم دبٹے میں بھی نہیں رہتی اور ہارٹ ٹیم میں اتار کے بھی نہیں رکھتی میرے موڈ پہ ڈپینٹ کرتا ہے جیسے میرا موڈ ہو میں ویسے اگر کوئی ایونٹ بغیرہ ہو تو میں دبٹہ گلے میں بھی لیتی ہوں یا کہیں گاڑی چلا رہی ہوں اتر جاتا ہے تو گلے میں رہ کے میں ایزی رہتی ہوں تو میں ایسے چلا لیتی ہوں یا پھر اگر گھر میں بیٹھی ہوں تو دبٹہ گلے میں رہتا ہے تو بس اسی میں کبھی میں ایسے vlog بھی بناتی ہوں اور باہر بھی میں ایسے جاتی ہوں میں وہ نہیں کہوں گی کہ میں بڑی پردہ دار ہوں لیکن دبٹہ میرے پاس ہر حال میں ہوتا ہے بے شک وہ میرے گلے میں ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دبٹہ نہ ہو ایک وقت کا میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتی ہوں میرا میرے ساتھ ہوا میری وہ بکچر بھی ہیں کئی پر میں نے وہ شیئر بھی کی ہے یہاں پہ ہم لوگ دبائی میں گئے میں اور چودری صاحب چلیں اس کی اچھی باتیں بھی کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں میری بڑے تھی اصلا یہ کال سنونا میں بعد میں بات کرتی ہوں یا کار کے بند کر دو خون سوری بڑے نہیں ہماری شادی کی جو ہے انیورسٹی تھی تو چودری صاحب مجھے وہاں لے کے گئے وہاں پہ منانے کے لیے تو وہاں کیا ہوا میں نے نا ایک ڈریس لیا وہ شیئر لانگ تھی میرے گوڑوں تک تھی ٹھیک ہے شورٹ نہیں تھی میں نے پہنی پینک ٹروزر کے ساتھ میں نے کئی پر یہاں پہ تصویر بھی شیئر کی اچھا وہ شیئر میں نے پہن لی اور ٹروزر میں نے پہن لیا اور میں نے اپنے گلے میں اپنا ایک وہ پرستہ وہ ڈال لیا تو میں نے کہا چلو سب کہتے ہیں کدھر چلو تو میں نے کہا چلیں بھی مطلب جہاں ہم نے جانا تھا گھومنے کے لیے تو کہتے ہیں کیا مطلب ایسے ہی تو میں نے کہا کیا مطلب تو کہتے ہیں کہ دبٹہ کدھر ہے میں نے کہا میری بات سنو آپ ایک تو مجھے دبائی میں لے کے آئے اور بھومانے کے لیے انیورسٹی منانے کے لیے اور ایسی مطلب ٹروز اور میں نے شیلٹ پہنی اور ایسی چیزیں ایسی چیزوں کے ساتھ لوگ دبٹہ نہیں استعمال کرتے ہیں مطلب جو میں نے دیکھا ہے مطلب جو میں نے دیکھ اسے لیتے ہیں نہیں لوگ لیتے رہے ہیں مجھے بھی چھوک پورا کر لیا لیکن اس کا رجال تھا مجھے بھی فی yetان میں چھوڑھا کی جب کلا ہے تھی وہ ہائی نیک جیسی تھی اتنا گلا تھا اس کا اتنا اتنا یہ جگہ میں اتنا گلا تھا اور بازو بھی اس کے شورت میں نے پہنی اور جو اس کی شیلٹ تھی اس کے بازو ادھر تک تھے میں نے نیچے وہ پہن کے اوپر سے اپنی دوسری شیلٹ پہنی اور وہ اتنی اچھی ٹزیننگ بانگی کہ میرا گلا بھی کور ہو گیا میرے بازو بھی تھوڑے سے کور ہو گئے اور میں نے خود بھی اس میں تھوڑا سا کمفورٹیبل کیا اور پہلے والا جو تھا نا اس میں میں خود کو بھی مجھے لگا جیسے میں نے اپنے ایسے دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کا تو گلا بھڑا ہے واقعی اس کے ساتھ مجھے کوئی تو بٹا ہونا چاہیے لیکن میں نے کیا سوچا میں نے کہا کیا کروں کیا تو وہ شیلٹ میں نے پہن لی اس سے میرا جسم تھوڑا سا ڈاکیا اچھا اس کے ساتھ تو میں شوک شوک سے چلی گی سمجھ لے شوک پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں چل پڑی اور جب میں باہر نکلی تھوڑا سا میں نے سفر طے کیا تو مجھے لگے کہ جیسے میرے پاس نا کوئی چیز میری نہیں ہے کوئی بہت ضروری کوئی بہت میری خاص چیز جو میرے پاس نہیں ہے میں نے جب دیکھا جب میں نے فیل کیا میں نے کہا دبٹا آنی ہے میرے پاس میں بار بار وہ چیز فیل کروں کہ میرے پاس دبٹا آنی ہے میرے پاس دبٹا آنی ہے میرے پاس ہارٹ ٹائم اپنے دبٹے کو سر پہ رکھوں نہ رکھوں میں گلے میں ضرور رکھتی ہوں تو میں نے اس بات کو لے کے بہت زیادہ مجھے جو نا اندر ہی اندر خود کو اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میرے پاس دبٹہ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ تو ایسا محول تھا وہاں پہ تو لوگ کچھ یاں پہن کے بھی عورتیں پھیر رہی تھی وہ اس بیج کے اوپر دبائی مرینہ بیج پہ ہم لوگ گئے تھے تو لیکن میں خود کو دیکھ کے اور ان کو دیکھ کے حران بھی ہو رہی تھی اور مجھے فیل بھی ہو رہا تھا کہ میرے پاس دبٹہ ہونا چاہیے تھا میں ایسی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد چناب اب جو ان کا یہ تو ان کی اچھی بات ہی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی بس ایسے ہی یہ بات میری کوئی اس ٹاپک میں تھی نہیں لیکن ایک دبٹے والی بات سے جو ہے میری اتنی لمبی بات ہوگی تو یہاں پر چینلوں پہ آج بھی لوگ اب نوہ دسوہ مرم بھی ہوگا تو لوگ پھر بھی ایسے ہی بیٹھے ہوں گے لیکن اللہ پاک ان کو جو ہے دہت ہے میں کسی کو زیادہ کچھ نہیں بولنا چاہتی اللہ پاک جو مجھے اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اللہ پاک ماری بکشش فرمائے تو چلیں چودری صاحب کی بات آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر لیتی ہوں ہوا کیا تھا جب میں نے لاسٹ بلوگ وہ لاسٹ سے پہلے والا جو میں نے ڈالا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ اس بات پہ ہماری بیعث ہوئی ہے اس وجہ سے ہماری لڑائی ہوئی ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ نہ تو ان کو کوئی گالی دیئے نہ میں نے ان کو بورا بولا صرف میں نے اپنی ایک سٹوری سنائی ہے کہ ہماری بیعث کس وجہ سے ہوئی ہماری نرازگی کس وجہ سے ہوئی حالانکہ وہ کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں تھی سوچو تو کچھ بھی نہیں تھا ہے سمجھو تو بھی کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن اگر جب بات کو بڑھانا ہو یا بات کو دور تک لے کے جانا ہو یا پھر کسی کو دور کرنا ہو خود سے تو وہ بندہ کسی بھی طرح سے کر سکتا ہے اس کو کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی بول سکتا ہے لیکن میں نے کوئی غلط کوئی برا نہیں بولا تھا اگر میں نے کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ اس میں کوئی غلط لفظ بولا یا میں نے یہ بولا ہے کہ وہی وہ گندہ ہے یا اچھا نہیں ہے یا برا ہے یا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا میں نے کچھ نہیں میں نے صرف اپنی کہانی سنائی ہے کہ بھی میرے ساتھ وہ اس بات سے نراز ہے ٹھیک ہے اور تو میں نے کچھ نہیں بولا اور میرے کچھ ویورز نے مجھے کہا کہ آپ وہ ویلوگ ریل کر دیں بلکل اس نے مجھے ویلوگ ڈلیٹ کرنے کو نہیں بولا اس نے مجھے یہ بولا کہ ہاں ہاں تم نے یہ اپنی بھی کہانی سنائی تو سنائی کیوں میں نے کہا اس میں کوئی بات نہیں آپ ایک مہینے سے ڈیڑھ سے یا دس پندرہ دن سے جتنے بھی دن آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو میری آڈینس ظاہر ہے وہ ایک میرے فیملی کی طرح لوگ ہیں یہاں پہ میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو ڈولی ڈیلی میرے ساتھ ویٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں مجھے گوڈ مورننگ میری خیر خرید پوچھتے ہیں میرے ساتھ انسٹا پہ بات کرتے ہیں بہت سارے یوٹیوبرز ہیں یوٹیوب میری آڈینس ہے جو مجھ سے پوچھتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کوئی آنکل کہاں ہے آنٹی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے آنٹی وہ کدھر ہے خیریت ہے کیا معاملات ہے کیا بات ہے تو مجھے مطلب چھوٹی موٹی اپنی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہیں کہ بھئی وہ کہاں ہے دیکھیں کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی آپ کے آنٹ گوانٹ بھی ہے تو اگر کوئی کوئی انسان گھر میں نظر نہیں آتا تو ان سے بھی کوئی سوال کاری لیتا ہے کہ بھئی آپ کا بچہ جا آپ کا میاں جا آپ کی بیوی کہاں ہیں تو انسان کو کبھی کچھ بتانا پڑ جاتا ہے تو جب انسان کوئی میرے جیسا جس کو ایک مہینے سے وہ چھوڑ کے گیا ہو ایک مہینے سے اس نے خود خبر نہ لی ہو کہ آپ لوگ کہاں ہو آپ لوگ کس حال میں ہو کہ آپ لوگوں کو میری ضرورت ہے یا نہیں ہے تو وہ انسان کے بارے میں اگر کوئی پوچھ لیتا ہے اس کی خیریت معلوم کرتا ہے یا یہی پوچھ لیتا ہے کہ نراز تو نہیں اگر میں اس کے بارے میں یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ وہ کہاں ہیں یا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں یا وہ مالسات نراز ہو کے چلا گئے تو اس میں کوئی بات نہیں یہ میری لائف کا حصہ ہے میں اپنی لائف کی سٹوڑی بتا رہی ہوں میں ان کی نہیں بتا رہی ہوں میں بلکل بھی ان کا ذکر نہیں کر رہی کہ وہ کہاں رہتے ہیں وہ کس کے پاس رہتے ہیں وہ کس حال میں رہتے ہیں نہ میں نے پہلے کیا نہ میں ابھی کہا رہی جس حال میں بھی رہتے ہیں اللہ انتو سوچھ رکھے اب آدھ رکھے مجھے کسی سے نہ تو جیلسی ہے نہ ہی میں ہوتی ہوں نہ ہی میں اس قسم کی عورت ہوں اور اس کو بھی پتا ہے کہ میں ایسی نہیں میں کبھی بھی ان کی میسیس سے جیلس نہیں ہوتی ویسے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن میں اپنی بتانا چاہتی کہ میں کبھی بھی جیلس نہیں ہوتی کبھی میں نے کسی کی ریس نہیں کی کہ اگر اس نے یہ کپڑا پہنا ہے تو مجھے وہ کپڑا پہننا ہے یا اس نے بزار سے شاپنگ کی تو مجھے کرنی یا اس نے یہ کھایا تو میں نے بھی وہ کھانا نہیں میں اپنے طریقے سے رہتی ہوں میں اپنی مرضی کا پہنٹی ہوں میں اپنی مرضی کا کھاتی ہوں میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتی ہوں میں نے کبھی کسی کی بھی لائف میں کوئی دخل اندازی نہیں کی میں تو یہاں تک کہ کبھی وہ ان کی بات بھی میرے ساتھ کریں کہ وہاں یہ ہوا تو وہاں وہ ہوا تو میں کہتا ہوں کہ پلیز آپ میرے ساتھ نہ کیا کریں وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی بات میرے دل پہ لگ جائے کہ بھئی آپ نے ان کے لیے یہ کیا تو میرے لیے کیوں نہیں کیا ویسے میں ایسی نہیں ہوں لیکن شاید عورت ہو نا شاید سوچ لوں یا ہو سکتا ہے مطلب میں کمزور پار جوں اس چیز میں تو آپ نہ کیا کریں کبھی ان کے ساتھ لڑائی چھگڑا بھی کر کے آئے تو وہ آ کے مجھے بتائے تو میں اس کی پوری بات سنتی اگر وہ غلط ہوتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ غلط ہو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ وہاں لڑو تو یہاں پہ رہو وہ جیتا جاگتا پھر رہے اس سے بھی کوئی مل سکتا ہے کافی سارے میرے جاننے والے اس کو جانتے ہیں لوگوں کے پاس اس کا نمبر ہے لوگوں کے ساتھ اس کے رابطے ہیں کبھی بھی وہ نراز ہو کے آئے تو میں نے اس کو کبھی نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ ٹھہر ہو یا پھر آپ نے اچھا کیا یا پھر آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا اس کی غلطی نہ بھی ہوتا میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کی ہی غلطی ہے آپ کی ہی غلطی ہے آپ نے ایسے کیوں کیا آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور عورتوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے عورت کا دل نازق ہوتا ہے عورت کا دل جلدی ٹوٹ جاتا ہے عورت یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی اور تیری میری شادی میں اس کی کوئی غلطی نہیں تیری میری شادی میں تیری ہی غلطی ہے ٹھیک ہے آپ کی یہ غلطی ہے جو بھی آپ نے کیا ٹھیک ہے یا میں نے کیا یا آپ نے کیا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس کو پورا ٹیم ان کے ساتھ گزارنے کے لیے دیتی ہوں کہ آپ کو جتنا بھی ٹیم چاہیے ان کے ساتھ گزاریں اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی بچہ کچھا ٹیم ہو تو آپ مجھے دے دو نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں آپ کی میری فون پہ بھی بات ہو جائے تو میرے کے لیے وہ بھی کافی ہے ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کوئی کام یا کوئی کاج یا ان کو چھوڑ کے میری طرف نہیں آپ اپنے ٹائم ٹیبل اپنے طریقے سے چلو آپ اپنے حساب سے چلو تو بس ٹھیک ہے میں ایسی نہیں ہوں کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ تم یہ تم وہ کرتی ہو کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں کرتی میں نے کبھی بھی نہیں کچھ کا اور جب بھی ہمارے اندر کوئی بھی بیعث ہوتی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ صاحب آپ پیل کرتے ہو آپ بھی کرتے ہو لیکن پھر بھی آپ مجھے کہتے ہو کہ نہیں نہیں آپ کی غلطی تھی آپ accept کرو آپ sorry کرو تو میں sorry بھی کر لیتی ہوں میں accept بھی کر لیتی ہوں کیوں کرتی ہوں یہ صاحب میں یہ صاحب میں کس لیے کرتی ہوں کہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی ٹھیک ہے آپ جیسے بھی ہو جو بھی ہو جس طرح کے بھی ہو مجھے اچھے لگتے ہو مجھے آپ سے پیار ہے دل سے پیار ہے آپ کو پتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیں دکھ دو یا آپ میرے دل کو کوئی ٹھیس پہنچاؤ یا آپ کسی چھوٹی سی بات کو لے کے آپ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ تو یہ چیز تو مجھے پسند نہیں ہے اور یہ چیز میری برداشت میں بھی نہیں ہے باقی آپ کی زندگی آپ کچھ بھی کرو آپ جہاں بھی رو آپ جیسے بھی رو مجھے اس چیز سے کوئی طرح آز نہیں ہے ٹھیک ہے میری طرف سے تو چودری صاحب کو یہاں تک بھی جازت ہے کہ چودری صاحب اگر آپ کو آگے بھی کوئی شادی کی ضرورت ہو نا تو میری طرف سے آپ کو کھلی چھوٹی اگر آپ کی جیب جازت دیتی ہے آپ اس کے کوئی فرض پورے کر سکتے ہو تو آپ کرو مجھے کوئی طرح آز نہیں ہے لیکن اگر آپ پہلے والی بیویوں کے نہ کرو اور آگے چل پڑو تو یہ بہت غلط بات ہے اس میں تو آپ کی بکشش نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہم تو شاید معاف کر دے لیکن اللہ تعالیٰ تو معاف نہیں کرتا نا ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن میرے ساتھ ہمیشہ ہی آپ نے جو کیا اچھا بھی کیا لیکن جو برا تھا وہ زیادہ کیا اچھا بھی آپ نے میرے ساتھ بہت کیا مجھے ہر چیز مجھے ہر بات یاد ہے اچھی مجھے آپ کی ساری باتیں یاد میں بری باتیں ہمیشہ بھلا دیتی ہوں اس لیے کہ اگر میں بری باتوں کو دل میں رکھوں گی نا تو میرے دل میں بار بار بری باتیں ہے گی تو ہمارے اندر اقتلاف پیدا ہوں گے اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتے ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں بھی کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو آپ بری باتیں اپنے دل سے نکال دو اگر آپ لوگ بری باتوں کو دل میں رکھو گے تو آپ کے اقتلاف ختم نہیں ہوگے آپ کے گھر میں ہمیشہ لڑائی رہے گی آپ کے گھر میں ہمیشہ رولا ہی رہے گا اور میں ایسے ہی کرتی ہوں اس بات سے چوڑری صاحب بھی واقف ہیں کہ میں بری بات کوئی بھی یاد نہیں رکھتی میں ان کی اچھی ہر بات یاد رکھتی ہوں لیکن جب آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی برا ہو رہا ہو آپ کے ساتھ ایک بات اچھی ہو اور نڈینویں باتیں آپ کے ساتھ جو ہیں غلط ہوں آپ کے ساتھ نان صافی کی گئی ہو تو پھر آپ کتنی باتیں بلاو گے اور کتنی یاد رکھو آپ مجھے بیورز مجھے بتا دیں اس چیز اس سوال کا جواب آپ لوگ مجھے دے دیں کہ سو میں سے ایک بات اچھی ہو اور نڈینویں باتیں غلط ہوں تو پھر آپ کیسے وہ نڈینویں باتیں بلاو گے کوئی نہ کوئی بات کو آپ کو یاد رہ جائے گی ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ وہ نڈینویں میں بلا دوں اور ایک کو میں یاد رکھو جو اچھی تھی لیکن پھر بھی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ شادی شدہ مرد کے ساتھ کبھی بھی شادی نہ کرو بے شک وہ رنڈوہ ہو گیا ہو عورت کے اگر بچے ہیں تو عورت کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے جیسے بھی منت کرو مزدوری کرو مانگ لو پوچے لگا لو کسی کے برطن دھولو اور اپنے بچوں کو خود سنبھالو اگر آپ اس وجہ سے شادی کر رہے ہیں کہ اگلا بندہ آپ لوگ کے بچوں کو سنبھالے گا تو یہ نامنکن بات ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا مرد آپ کے بچوں کو سنبھالے میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا میری چالی سال عمر ہو گئی ہے میں نے چالیس سال میں چالیس سال میں سے چل اٹھارہ پندرہ اٹھارہ سال تو ایسے بچپن میں گزر گئے اس کے بعد جو اگلے بیس بائیس تیس سال ہے وہ زندگی میں بہت دکے کھائے ہیں بہت تھوڑے کھائے ہیں بہت کچھ دنیا میں سکھا ہے اور بہت کچھ دنیا میں دیکھا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مرد آپ کے بچوں کو سبھالے اور پھر ان بچوں کے ساتھ آپ کو سبھالے ان بچوں کی وجہ سے وہ آپ کو بھی نہیں سبھالتے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اپنے بچے تو نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ کو کھانے کو ملے گا تو آپ ماں کہتی ہے کہ میں نہ کھاؤں میرے بچے کھا لیں تو وہ چیز بھی وہ مرد برداشت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اچھا بچوں کو دینا تو پھر اس کو بھی نہیں ہم دیتے یہاں تک ہوتا ہے اتنی دشمنی نکالتے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ اور جو مارکٹ آئی کرتے ہیں وہ لگ یہاں پر ٹی ویوں میں ڈراموں میں فلموں میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ حقیقتی ہوتی ہے وہ سچی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ماں باپ وہی ہے جو اپنا سگا ہے اور وہی اپنے بچوں کو پیار دے سکتا ہے دوسری نہ تو ماں پیار دیتی ہے نہ بیابا پیار دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی سو میں شاید کوئی عورت ہو مرد کو تو میں نہیں کہوں گی سو میں سے کوئی ایک عورت ہو سکتا ہے ہو کہ جو کسی دوسرے کے بچوں کو اپنے بچے کی طرح سمجھ لے کے کہ عورت کا دل تھوڑا سا اور طرح کا ہوتا ہے نازک ہوتا ہے تھوڑا نرم ہوتا ہے لیکن مرد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مجھ سے تو کوئی ریٹرن کہے نا کہ لکھ کے دو بے وہ آپ کہ مرد ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو میں لکھ کے دوں گی کہ مرد کبھی بھی نہیں سنبھالے گا بچے کے ساتھ اس اپنی میسیس کو بھی وہ نہیں سنبھالے گا ٹھیک ہے تو ہم شکر اللہ حمدللہ اپنا آپ خود سنبھالتے ہیں ہمیں نہ کسی نے کبھی سنبھالا ہے نہ ہی ہمیں ضرورت ہے تو نہ ہی ہمیں اللہ تعالی کسی کے متحاج کرے اور نہ ہی ہمیں اللہ تعالی کسی تاک رکھے کہ کوئی ہمیں دے گا تو ہم کھائیں گے نہیں اللہ تعالی ہمیں خود ہی دے جس حال میں بھی رکھے جتنا بھی دے ہم اسی میں شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا یہ کچھ باتیں تھیں تھوڑی سی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھے ہم میرے ساتھ اگر نیکسٹ آکے بھی کوئی کچھ مہت مجھے کہے یا دھمکی جو انہوں نے لگانی تھی لگا دی اس کے علاوہ مرد کے پاس اور ہوتا کہ عورت کو کہنے کے لیے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہم تو پہلے ہی چھوڑے جیسے جو بندہ جاتا ہے مہینہ نہیں آتا پندرہ دن نہیں آتا کبھی دو مہینے نہیں آتا ہم نے اس کو بلانا ہوتا اس کا محنت ترلا کرنا ہوتا ہے لیکن اب نہیں بہت ہو گیا میں نے بہت برداشت کیا اور یہ سب کچھ میں نے بہت کیا اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میں جھوٹ ہوتی ہوں آپ لوگ آجو میرے گھر یہاں پر رہو اور آپ لوگ کو پتا چال جائے گا نہیں تو آپ باہر میرے دروازے کی خوالی کر لو آپ لوگ کو پتا چال جائے گا کہ وہ بندہ کتنا ٹائم ہمارے گھر آیا تھا کتنا ٹائم نہیں آیا تھا یا آیا تھا یا نہیں آیا تھا وہ کہا تھا آپ لوگ کو کھلی چھوٹی آپ لوگ ویڈیو بنا سکتے ہیں کوئی پروف آپ لوگ لا سکتے ہیں تو آپ لا سکتے ہیں اگر مجھے کوئی جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ کار سکتا ہے کیونکہ میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں نہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے میں جو کرتی ہوں سچ ہی کرتی ہوں اور جھوٹ بولنے والوں کے میں کلاب ہوں کوئی مجھے ثبوت مل جاتے تو ایسے تو لوگ سب کو ہی کہتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہو رہا ہے وہ بھی جھوٹ ہو رہا ہے ساری دنیا ہی جھوٹ ہو رہی تو ایسے نہیں ایسے کسی کوئی اضام نہ میں لگاتی ہو نہ ہی مجھے کوئی لگانے کی ضرورت ہے تو جناب میری انسٹاگرام کا لنک دسکرپشن میں وہاں جا کے مجھے فالو کر لے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری کچھ باتیں ہو سکتا ہے اچھی لگی ہو ہو سکتا ہے کچھ بری لگی ہو اگر کوئی بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت اگر کوئی اچھی لگی ہو تو thank you so much بہت شکریہ آپ سب کا آپ سب نے مجھے کامرس میں بہت حوصلہ دیا مجھے بہت تسلی دی اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا